بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ آذر کے لئے شفارش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شفارش حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آذر سے اس حالت میں ملاقات کریں گے کہ آزر سے فرمائیں گے کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے والد کہیں گے آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ سے فرمائیں گے اے میرے رب بے شک تو نے مجھ سے اس بات تو مجھ کو اس دن رسوہ نہیں کرے گا جس دن سب لوگوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو آج میرے لئے اس سے زیادہ رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ ہلاک ہونے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے جنت کو کافروں کے لئے حرام کر دیا ہے پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ تمہارے پیروں کے نیچے کیا ہے تو جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نیچے کو دیکھیں گے تو آزر بجو کی شکل میں خون میں لتھڑا پڑا ہوا ہوگا پھر اس کی تانگوں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا بخاری شریف میں ایک حدیث شریف تین مقامات میں موجود ہے اس میں آقا علیہ السلام نے حضرت عبراہیم اور ان کے والد کا یہ واقعہ اشار فرمایا ہے کہ میدانِ معاشر میں اپنے باپ آزر کو اس حالت میں دیکھیں گے زلت اور رسوائی سے اس کے چہرے پر گرد و گبار اور شاہی چھائی ہوئی ہوگی اور سخت عذاب کی وجہ سے برا حال ہو رہا ہوگا اپنے باپ کے اس خستہ حال کو دیکھ کر عبراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے فرمائیں گے کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو اور میری بات مان لو تو آزر کہے گا اے عبراہیم اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا جو تو کہے گا میں اسی کی تعمل کروں گا تیری ہر بات مانوں گا بس آج کی عذاب سے نجات دلا دے اس پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو رحم آ جائے گا اور ترس کھا کر بارگاہی الہی میں عرض فرمائیں گے اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے تو نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تو مجھ کو رسوہ نہیں کرے گا میرے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرا باپ حلاق ہو رہا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام اس دعا کا حوالہ دیں گے جو سور شورا کی مذکورہ آیات میں ہے وَغْفِلْ يَبِئِ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الزَّالِينَ وَلَا تُخْزِنِ يَوْمَ يُبْعَسُونَ کے الفاظ سے موجود ہے جو اللہ تبارک وطالہ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا تھا اس لئے حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ سے فرمائیں گے اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوہ نہیں فرمائے گا اور آج لوگ میری طرف امیلیاں اٹھا رہے ہیں کہ عبراہیم تو اللہ کے دوستے مگر اپنے باپ کو نجات نہیں دلا سکے اس وقت اللہ تبارک وطالہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جواب دے گا کہ میں کافروں پر جنت کو حرام کر چکا ہوں اور آج عدل و انصاف کا دن ہے عدل و انصاف یہی ہے کہ کافروں پر جنت کو حرام کر دیا جائے اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے چونکہ اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر ٹھرایا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم میں اور ظالم گناہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کی دلداری بھی منظور ہوگی اس لئے آزر کو بجو کی شکل میں مسک کر کے خون آلودہ کر دیا جائے گا اس کے بعد ارشاد ہوگا یا عبراہیم ما خطر ریج لئی کا اے عبراہیم تمہارے پیروں کی نیچے کیا ہے تو جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نیچے کو دیکھیں گے تو آزر بجو کی شکل میں خون میں لتھڑا پڑا ہوا ہوگا فرشتیز کی ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے دیکھئے عدلالنصاف ایسا ہوگا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی شفارس بھی مسترد کر دی جائے گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ